دوستو ہم جب بھی کسی سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کا بیوادن ہمیسا ہلو ہائے کیسے ہو اتیادی سبدوں سے کرتے ہیں اور جو بھی بڑے بزرگ ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کا بیوادن رام رام یا جرسری کرشنا بول کر کرتے ہیں پر اکثر آپ کا دھیان اس بات پر ضرور گیا ہوگا کہ جب بھی گوسمی سمات کے لوگ آپس میں ملتے ہیں تو بیوادن سروف وہ ایک دوسرے کو رام رام یا انہے کسی سبد سے نہیں بلکہ اوم نمو نارنائی کہتے ہیں اور ساتھ ہی کوئی عام ویکتی کسی گوسمی کو اوم نمو نارنائی کہتا ہے تو وہ کہتے ہیں ناریان ہری تو آپ کی من میں بھی یہ اچھکتہ ضرور ہوتے ہوگی یہ ایسا کیوں کہتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ گوسمی سمات کے لوگ اوم نمو نارنائی کیوں کہتے ہیں چلی آج کا ویڈیو شروع کرتے ہیں ناریان شبد بھگوان وشنو کا ایک نام ہے اور اوم نمو نارنائی کا سبدی کرت ہوتا ہے ہی نارن شروع یتی ہم آپ کو نمسکار کرتے ہیں کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں ویکتی نارن شروع ہے یا نارن کا ہی ایک حصہ ہے دوستوں آپ نے اور میں نے ویدوں اور پرانوں میں پڑھا ہے کہ جب ویکتی کی مرتی ہوتی ہے تو اس کا شریر تو یہی رہ جاتا ہے لیکن آتما پربو میں سماویت ہو جاتی ہے کہنے کا مطلب ہے کہ وہاں ویکتی یا آتما پربو کا ہی حصہ بن گئی ہے اور اب وہاں ویکتی یا آتما پربو کے سمان ہی ہے اگر اسی بات کو جیوید ویکتی کے لئے کہے تو وہ ویکتی جو سانسارک مہو میا اور سکھ دکھ سبھی بھاونہوں سے دور رہ کر اور اس جیون سے سنیاز لے کر پربو کا دیان کرتا ہے اور جسے اپنے جیون اور مرن کا کوئی بھائے نہ ہو وہاں ویکتی جیوید اوستہ میں ہی پربو کا حصہ بن جاتا ہے بات اگر دشنامی گوشوں میں سماج کی کرے تو دشنامی گوشوں میں سماج کی ستھاپنا آدھی گروہ سنکرہ اچارے جی نے کی تھی اور ان کے چار سشی تھے اور ان چاروں سشیوں کے کل دس سشی تھے جن کے ساتھ دشنامی گوشوں میں سماج کی ستھاپنا کی گئی تھی دشنامی گوشوں میں سماج کے لوگ سنیازی پرورتی کے تھے اور نیورتی کے مارک پر چلتے تھے یعنی کی سانسارک مہو مہاہ سے دور وہ سیو بھکتی میں اور لوگ کلیان کے ساتھ ہندوتوں کا پرچار پرسار کرتے تھے لیکن سماج کے ساتھ کچھ دشنامی گوشوں میں بیویہ کر پرورتی کے مارک پر چلنے لگے لیکن انہیں سنیاسیوں کے ولسج ہونے کی کارنی انہی کی باتی سمان ادھکار پرابت ہے اسی لیے سنیاسی یا گوشوامی کو کہتے ہیں اوگ نمو نارانہ ہے جس کا عرض ہے ہے ناران سوروپیتی ہم آپ کو نمسکار کرتے ہیں اور اس کے اتر میں سنیاسی یا گوشوامی کہتا ہے ناران ہری یعنی کہ ہاں میں ناران ہوں سرر سبدوں میں کہوں تو جب کوئی وقتی سانسارک مہمائیو کو چھوڑ کر نیورتی کے مارک پر چلتا ہے اور بھگوان کی اپاسنا اور لوگ کلیان میں لگ جاتا ہے تو وہاں وقتی ناران کا سوروپ ہو جاتا ہے دوستو گوشوامی سماج کا بھارت میں ویسیس محتوی ہے اور اس سماج کا نرمان ہی ہندوتوے کے پرچار پرسار کے لیے اور دھرم کی ہنی کو روکنے کے لیے ہوا ہے اگر آپ سب گوشوامی سماج کی اتیاز کے بارے میں اور جاننا چاہتے ہیں تو آپ مجھے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں میں گوشوامی سماج کی اتیاز پر ایک ویڈیو ضرور بناؤں گا ویڈیو اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ایک گوشوامی ہیں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میں خود بھی ایک گوشوامی ہوں اور اس ویڈیو کو اس لیے بنا رہا ہوں تاکہ سبھی لوگوں کو ہمارے سماج کے بارے میں صحیح جان کر ملے آپ کے سبسکرائب کرنے سے میرا اتصاہ بڑھے گا اور میں گوشوامی سماج کی اوپر اور اتیگ اچھی ویڈیوز بناؤں گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہن جائے بھارت